کی محبت کا مشکور ہوں تو انہوں نے مجھ نہ چیز کے لیے بھی اپنے محبت کا اظہار فرمایا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور چند منٹ کی حاضری ہے جو قبلہ شاہ صاحب نے اپنے بیان کا آخری جملہ چھوڑا ہے وہاں سے میں ایک فرمان مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہم جب دنیا پر آئے تو ہمارے کان میں آزان کہیں گے اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری آخری نماز پڑھ ہی جائے گی اس عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے صحیح حدیث پاک ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ ایل عملی احبو الاللہ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے احبو وہ زیادہ محبوب زیادہ محبوب ہے پیارا ہے اچھا لگتا ہے تو اللہ کے محبوب میں جو بات ارشاد فرمائی فرمایا الصلاة لوقتها فرمایا بندے کا نماز کو وقت پر ادا کرنا فرمایا یہ محبوب تری نمال ہے اللہ کے ہاں مقبول تری نمال ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اور اس وقت پر نماز پڑھنے کی بھی جس ذات نے ہمیں کربلا میں وہ سیرت اور نقشہ اور وہ عمل کر کے بھی کھایا ہے کہ حضور کا غلام کلمہ پڑھنے والا محمد مصطفیہ کا وہ کیا کرتا ہے کربلا میں بھی وہ اپنے آقا کے فرمان کے مطابق وقت پر نماز ادا کرتا ہے شمر کو رونا بھی پڑھے رونا بھی کہتا ہے تھہر یا سمان تھہر یا کھولی تھہر یا شمر مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے گئے تھی نماز کا حق تو گیا ہے ہم نے آقا سے سنا حضور نے اشاعت فرمایا تھا فرمایا آپ اپنے بندے کا اپنے رب کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ تو اس کا وقت پر نماز پڑھنا ہے اور حسین کو وقت پر نماز پڑھنے میں اور کربلا میں یہ عمل کر کے تیرے میرے پیر امام حسین نے اپنے چہنے والوں کو یہ درس دیا ہے سبق دیا ہے ایک راہ متعین کی ہے ہاں میری حسینیت کا میری محبت کا دم کرنے والے 거� cakes گزい گز 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 موسیقی